اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائی آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں یکم شہبان المعظم سے لے کر پانچ شہبان المعظم کے دن کا ایک بڑا ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے یکم شہبان سے لے کر پانچ شہبان المعظم تک جاری رکھنا ہے جو لوگ اس وظیفے کو یکم شہبان المعظم کے دن نہ کر سکیں وہ دو شہبان یا تین شہبان کے دن کر لیں یعنی پانچ شہبان سے پہلے پہلے اور پانچ شہبان کے دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ اس عمل کو پورا مہینہ جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ پورا مہینہ اس وظیفے کو کر کے اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ شہبان المعظم کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں شیبان المعظم کا مہینہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنے ساتھ منصوب کیا ہے یعنی آقا علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شیبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے شیبان المعظم ایسا ببرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے نامائی مالوں کا ریجسٹر جائے گا اور شیبان المعظم کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے ہم شب ببرات کے نام سے جانتے ہیں اور اس رات میں اللہ رب العزت پکارنے والوں کی پکاریں بھی سنتا ہے بلکہ اس مہینے کا ایک ایک دن ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ بڑے ہی بابرکت اور مقدس ہیں اور اگر ان بابرکت دنوں میں ان بابرکت اور عظیم و شان مہینے کی گھڑیوں سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آپ اس وظیفے کو اگر پورا مہینہ نہیں کر سکتے تو آپ دس دن اس وظیفے کو کر لیں پانچ دن کر لیں پندرہ دن کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہوگی خواہش ہوگی پریشانی ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب اپنی رحمت اس طرح برسائے گا کہ آپ دیکھ کر ہدھران رہ جائیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی پریشانیوں سے نجات ملے گی دشمنوں سے آپ کو رہائی ملے گی دشمنوں کے ہر وار سے آپ محفوظ رہیں گے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل ہوئی وہ بھی ختم ہوگی حاجات پوری ہوں گی دعائیں قبول ہوں گی مقاصد میں رب کریم آپ کو ضرور کامیابی اتا کرے گا اس کے علاوہ جو لوگ رزق اور دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں حیر و برکت گھر میں نہیں اس وجہ سے پریشان ہیں کاروبار نہیں چل رہا گھر میں پریشانیوں کا عالم چھایا ہوا ہے ان تمام مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے مالی حالات کو بہترین کرنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آج کا وظیفہ قرآنی صورت پر منحصر ہے اور یہ قرآنی صورت ہر کسی کو آتی ہے صورت القوسر کے نام سے یہ صورت مشہور ہے اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے سکون ہی سکون رکھا ہے رحمتیں رکھی ہیں برکتیں رکھی ہیں آقا علیہ السلام جب دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے تو رب کریم نے آقا علیہ السلام پہ اس مقدس صورت کا نزول فرمایا جس کا ورد کر کے آقا علیہ السلام کے دل کو سکون و اتمنان ملا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس وظیفے کو آپ دشمن کو زیر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں دشمن کا نام و نشان مٹانے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے یکم شہبان المعظم سے لے کر پانچ شہبان المعظم تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اس کے علاوہ جو لوگ پندرہ شہبان تک اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ پندرہ شہبان تک بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے کسی الہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے آپ کی پڑھائی میں کوئی خلل پیدا نہ کرے الہ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے اِنَّا عَدَيْنَقَلْ قَوْسَر اس سورت مبارک کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے ایک سو ایک مرتبہ سورت القوسر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے رزق کے لیے دولت کے لیے کامیابی کے لیے عہدے کے لیے دشمن سے نجات پانے کے لیے دشمن سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے یاد رکھیں شہبان المعظم کا مہینہ ایسی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی پکار ضرور رب کریم سنتا ہے اور جو بندہ آقا علیہ السلام کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگتا ہے تو رب کریم اپنے نور کی تجلی اس بندے پر ضرور ظاہر کرتا ہے یعنی چند ہی دنوں کے اندر اندر اس بندے کو کامیابیاں عطا کرتا ہے رب کریم سے بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے رب کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے اللہ کی رحمت جب بندوں پر اترتی ہے تو پھر بے بہا رب کریم اپنی رحمت برساتا ہے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اور ان کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے یکم شہبان المعظم سے لے کر پان شہبان المعظم تک پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ چاہیں کسی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں آپ چاہیں تو اس وظیفے کو الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیں اگر آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے لیکن جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو پورا دھیان اور توجہ آپ کی وظیفے کی طرف ہونی چاہیے جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو اپنے مقصد کو حاجت کو خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے فلاں حاجت کے لیے یا رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے مولا میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مجھے اس میں کامیابی و قامرانی عطا فرما شبان المعظم کے پورے مہینے کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اس کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے اگر آپ حمد اور استطاعت رکھتے ہیں تو شبان المعظم کے مہینے میں دو روزے رکھ لیں چار روزے رکھ لیں یا دس روزے رکھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی آپ حمد رکھتے ہیں شبان المعظم کے پہلے بیس دنوں میں آپ روزے ضرور رکھیں کیونکہ آخری دنوں میں آقا علیہ السلام نے روزے رکھنے سے منع اس لیے فرمایا ہے کہ آپ صحت مند رہیں تاکہ رمضان المبارک کے روزے آپ آسانی سے رکھ سکیں تو آپ شبان المعظم کے مہینے کے چند روزے رکھ لیں آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی آپ حمد رکھتے ہیں اتنے روزے رکھیں صدقاء خیرات کریں توبہ استقفار کا ورد جاری رکھیں تاکہ جب بھی آپ کا نامہ ایمال بارغہ الہی میں پیش کیا جائیں تو آپ کے غناہ نیکیوں میں بدل جائیں بکشش کی آپ دعا کیا کریں میرے رب نے چاہا تو آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان